جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اگین اپنے یوٹیوب چینل لکمان انگلیش اکیڈمی کے اندر سو فرینڈز آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے اگر پاکستان ایر فوس کے اندر ایرو ٹریڈ کی برانچ کے اندر اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے اور کیا طریقے کار ہے اور خاص طور پر ہم اپنے چینل کے ذریعے سے ویڈیو کے اوپر آپ لوگوں کو آن لائن تیاری کس طرح سے کروا رہے ہیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر شامل ہیں اور اس کی کیا فیس ہے اور کیا طریقے کار ہے تو سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو دسمبر کا رزل تھا جو دسمبر میں جوبز آئیں تھے وہ بہت ہی آوٹسینڈنگ تھا اس کے بعد ابھی ہم نے اس کے اندر کافی ساری چینجنگز کی ہیں کہ جس کے اندر میڈم ہیں وہ آپ کو انگلیش کی سپیشل تیاری کروا رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کورس کی جو مکمل فیس ہے وہ آپ کی جس فیپٹین ہنڈر رکھی گئی ہے تاکہ ہر کوئی اس کو اویل کر سکے اور اس کے اندر اس میں جو ہماری آپ کے جو پاس پیپرز ہیں وہ شامل ہیں اور آپ لوگوں کے جو پانچ سبجیکٹس ہیں ان کی تیاری اور ان کے ٹیسٹ اور سارا طریقے کار جانا وہ ہمارا اس کٹیگری میں شامل ہیں تو اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں تو یہاں پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے سکرین کے اوپر آپ اس نمبر کے اوپر ورس اپ کر کے آپ اپنی ساری ایکٹیویٹی اور ساری ڈیٹیل آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ کی تیاری کس طرح سے ہو رہی ہے کیا چیزیں آپ یہاں پر سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ورس اپ گروپ ہے جو آپ لوگوں کا تیاری کے حوالے سے بنایا ہوئے اس کے اندر آپ لوگوں کی ساری کی ساری ڈیٹیل ڈیلی بیسس پہ آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک اپ ڈیٹ گروپ ہے اس کے اندر ساری ڈیٹیل ہوتی ہے جو آپ کو ڈیلی فائل دی جاتی ہیں جو آپ کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں یا جو آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ فائلز پی ڈی ایف پاس پیپرز نوڈ، گائیڈنس، ویڈیو لیکچرز اور جو ساری انفرمیشن آپ کو دی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ آپ کا جو باقی جو ڈسکشن گروپ ہے دو طرح کے گروپ ہیں ایک کے اندر آپ کو ساری ڈیٹیل دی جاتی ہے دوسرا جو ہے وہ آپ کا ڈسکشن گروپ ہے اس کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے آپ لوگوں کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے کوئی بھی سوال ہوتا ہے کوئی بھی ایمسے کیوز ہوتا ہے کوئی بھی چیز پوچھنی ہو اور کوئی بھی ڈیٹیل آپ لوگوں نے ڈسکس کرنی ہو تو وہ ساری کی ساری آپ اس کے اندر جو ہنا وہ ساری کی ساری اس کے اندر آپ شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر دو تین چیزیں ہیں جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں میڈم کا جو لیکچر ہے وہ چار سے پانچ بجے ہوتا ہے یہ انگلیش کی تیاری سپیشل کرواتی ہیں آپ کو انگلیش کے نوٹس دیتی ہیں آپ کو انگلیش کی تیاری کرواتی ہیں لیکچرز دیتی ہیں ویڈیو لیکچرز ہوتے ہیں آرڈیو لیکچرز ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کا ٹیسٹ لینا ہوتا ہے دو سے تین دن کے بعد جو کہ آپ کی پریکٹس ہوتی ہے جب آپ نے وہاں پر پیپر میں بیٹھنا ہے تو آپ کی پریکٹس بہت ہی ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آ جاتے ہم تھوڑا سا آپ لوگوں کا جو ریزرٹ تھا جو پاکستان ایر فوس کا ڈیسیمبر کا جو ریزرٹ تھا اس کی طرف آ جاتے ہیں سکرین کے اوپر آپ کو کافی سارے ٹیسٹ نظر آ رہے ہیں اور یہ کچھ اس میں پاکستان نیوی کی جو جوبز آئیں تھیں ان کا بھی یہاں بہر ٹیسٹ ہے اور اسی طرح سے پاکستان ایر فوس کی جو جوب ڈیسیمبر کی تھی وہ بھی آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں اور اس کے اوپر دونوں طرح کی ہی چیزیں موجود ہیں جس میں جوہنا وہ میل اور فی میل دونوں کے جو ریزرٹ تھے اور الحمدللہ ہم لوگ محنت کرواتے ہیں سارا دین آپ لوگوں کو دیتے ہیں آپ لوگوں کی تیاری کرواتے ہیں آپ کو ہر معاملے کے اوپر آپ کی گائیڈنس کرتے ہیں آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس ہوں آپ لوگوں کے ٹیسٹ ڈیٹ ہو آپ لوگوں کا کوئی بھی انٹرویو کا ایشو ہو میڈیکل کا ہو یا فیزیکل کا ہو وہ سارے کا سارا ہم آپ لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ ساری انفرمیشن آپ لوگوں کے دی جاتی ہے آپ لوگوں کو سٹارٹ کے اوپر اور سکریننگ کے اوپر آپ کو نمبر بھی نظر آ رہا ہے تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں اور اپنی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر کے اوپر واتس اپ کر کے اپنی تیاری آج سے ہی سٹارٹ کریں اور یہاں پر ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں گا جو پاکستان نیوی کا جو ایکڈیمکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کی نسبت کافی ایزی ہوتا ہے اس لیے بہت سارے لوگ اس کو جلدی پاس بگھر جاتے ہیں لیکن پاکستان ائر فوس کے اندر اس طرح سے نہیں ہوتا پاکستان ائر فوس کے اندر ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو ہر سبجیکٹ میں پاس ہونا ضروری ہوتا ہے سکریننگ کے اوپر آپ کو یہاں پر ابھی جو پاکستان نیوی کی جو جو آفزائیں تھیں جنہیں کہ ہم نے تیاری کروائی تھی تو الحمدللہ ہمارا تقریبا بڑا اچھا result رہا ہے تھرٹی فائیو کے قریبا ہمارے سٹوڈنٹ سے تو تقریبا اٹھائیز جو ہیں وہ الحمدللہ پاس ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے تیاری کروائی